دوستو ویسے تو بولیوڈ نے دو ہزار بائس میں فلوپ فلموں کی جھڑی لگا دی ایک کے بعد ایک بہت بڑی بڑی فلوپ فلمیں اس سال ریلیز ہوئی ہیں تو اگر میں آپ کو دو ہزار بائس کی فلوپ فلموں کے نام بتاؤں تو آسانی سے پچاس سو تو ایسے ہی بتا دوں گا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو فلوپ فلموں کے نام نہیں بتاؤں گا بلکہ ٹاپ دس فلوپ فلموں کے نام بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو دیکھئے دو ہزار بائس کی سب سے واہیات اور سب سے بڑی فلوپ فلم ہے برہم ماسترا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ تھا تقریباً چھے سو کروڑ روپے اور اس فلم نے لائف ٹائم بزنس کیا ہے صرف ایک سو ساٹھ کروڑ کا جس کو کرن جوہر نے بتایا ہے دو سو ساٹھ کروڑ روپے نورملی کرن جوہر اتنے زیادہ فیک کلیکشن نہیں دیتا لیکن کرن نے اتنے فیک کلیکشن اس لیے دیے کیونکہ وہ اس فلم کو ہٹ گھوشت کرنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے وی ایف ایکس کا بہت زیادہ کام کر کے رکھا ہوا ہے جو پارٹ ٹو میں یوز ہو سکتا ہے اور کرن جوہر تقریباً دو سو کروڑ روپے لگا کر پارٹ ٹو بنا سکتا ہے تو کرن جوہر کا فیک کلیکشن دینے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ بھائی یہ فلم اگر ہٹ گھوشت ہو جاتی ہے تو پھر پارٹ ٹو کے لیے کوئی ایکٹر آ جائے گا اور ان کی پارٹ ٹو فلم بن جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں بولیوڈ والوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ فلم کتنی بڑی سپر ڈپر ڈساشٹر ہے یہ فلم اتنی بڑی فلوپ رہی ہے کہ کرن جوہر سڑک پر آ گیا ہے اس فلم میں تقریباً ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور دو ہزار بائیس کی دوسری بڑی فلوپ فلم ہے ایٹی تھری اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ تقریباً تین سو کروڑ روپے تھا اور اس فلم نے لائف ٹائم بزنس صرف سیونٹی فائی کروڑ کا بزنس کیا یعنی کہ اس فلم میں ریلائنز کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا کہ ریلائنز تقریباً بند ہو گیا ہے اور دو ہزار بائیس کی تیسرے نمبر کی فلوپ فلم ہے پرتوی راج اس فلم کا بجٹ بھی تقریباً تین سو کروڑ روپے تھا اور اس فلم نے لائف ٹائم بزنس سے پچاس کروڑ روپے کا کیا ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فلم بھی کتنی بڑی فلوپ رہی ہے اس فلم میں نرماتاؤں کا تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے دو ہزار بائیس کی چوتھے نمبر کی سب سے بڑی فلوپ فلم ہے لال سنگھ چڑھا اس فلم کا بھی بجٹ تقریباً تین سو کروڑ روپے تھا اور اس فلم نے تھیٹریکل لائف ٹائم بزنس کیا ہے صرف پچپن کروڑ روپے کا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فلم بھی کتنی بڑی فلوپ ہے اس فلم نے آمیر خان کا کیریئر تقریباً ختم کر دیا ہے دو ہزار بائیس کی پانچویں نمبر کی سب سے بڑی فلوپ فلم ہے رام سیتو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ تقریباً تین سو کروڑ روپے تھا اس فلم کا اتنا بجٹ کیسے ہو گیا تھا یہ میں اس فلم کے پروجیکٹ میکنگ ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس فلم نے لائف ٹائم تھیٹریکل بزنس کیا ہے صرف ساٹھ کروڑ روپے کا یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فلوپ فلم ہے دو ہزار بائیس کی چھٹے نمبر کی سب سے بڑی فلوپ فلم ہے شمشیرہ اس فلم کا بجٹ بھی تقریباً دھائی سو کروڑ روپے تھا اور اس فلم نے تھیٹریکل لائف ٹائم بزنس کیا ہے صرف تھرٹی فائی کروڑ کا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم کتنی بڑی فلوپ ہے برماسترہ اور شمشیرہ اتنی بڑی فلوپ فلمیں ہوئی ہیں کہ ان دونوں فلموں نے رنبیر کپور کے کیریئر کی واٹ لگا دی ہے اور سال کی ساتھوے نمبر کی بڑی فلوپ فلم ہے وکرم ویدہ اس فلم کا بجٹ تھا تقریباً دھائی سو کروڑ روپے اور یہ اکلوتی فلم تھی رتک روشن کی جو دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی ہے اس فلم نے لائف ٹائم تھیٹریکل بزنس کیا صرف ساٹھ کروڑ روپے کا اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فلم کتنی بڑی سپر ڈوپر ڈیسارٹر ہے یعنی کہ ریلائنز کے بند ہونے میں جو تھوڑی بہت قصر باقی تھی وہ اس فلم نے پوری کر دی تھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس فلم کے ڈیجیٹل رائٹس بکھی نہیں رہے ہیں کوئی بھی اس فلم کے ڈیجیٹل رائٹس خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے اس سال کے آٹھ بھی سب سے بڑی فلوپ فلم ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ تقریباً دو سو کروڑ روپے تھا اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی دو سو کروڑ روپے کیوں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی آجے دیوگن ہی سکتر کروڑ روپے فیس لیتا ہے اس فلم نے لائف ٹائم تھییٹریکل بزنس کیا صرف تیس کروڑ روپے کا صرف تیس کروڑ روپے کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فلم کتنی بڑی فلوپ ہے دو ہزار بائیس کی نائنٹھ نمبر کی سب سے بڑی فلوپ فلم ہے جیش بھائی جوردار اس سال رنویر سنگھ نے فلوپ فلموں کی جھڑی لگا دی ہے جیش بھائی جوردار فلم کا بجٹ تھا 150 کروڑ اور اس فلم نے تھییٹریکل بزنس لائف ٹائم کیا ہے صرف 15 کروڑ روپے کا کتنا 15 کروڑ روپے کا اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ فلم کتنی بڑی فلوپ تھی اس فلم کو کتا بھی دیکھنے نہیں گیا تھییٹر میں دو ہزار بائیس کی دسویں نمبر کی سب سے بڑی فلوپ فلم تھی رنوے 34 اس فلم کا بجٹ تھا تقریبا 150 کروڑ روپے اور اس فلم نے تھییٹریکل لائف ٹائم بزنس کیا ہے صرف 27 کروڑ روپے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ عجید اگن نے بھی دو ہزار بائیس میں فلوپ فلموں کی جھڑی لگا رکھی تھی ان کی قسمت اچھی ہے کہ سال کے ختم ہوتے ہوتے ان کی فلم درشم ٹو ہٹ ہو گئی اور ان کی عزت بچ گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار بائیس بولی ووڈ کے لیے بہت ہی زیادہ خراب رہا ہے اس سال میں صرف تین فلمیں ہٹ ہوئی ہیں اور فلوپ فلموں کی تو لائن لگی ہوئی ہے اس سال میں بولی ووڈ نے تقریباً تین ہزار کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے امید کرتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں بولی ووڈ والے کچھ اچھی فلمیں بنائیں گے اور دو ہزار تیس میں بولی ووڈ کا وہ حال نہیں ہوگا جو دو ہزار بائیس میں ہوا ہے ٹیک ائر دوستو جائے ہند وندے ماترم سطح میں ہو جائے تھے